اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام پردیسیوں کے لئے یہ خاص کا جن میں نے بھائیوں کے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ بولوں گا میں اکام ایکسپائر حروب مطلوب یار میں بولتا ہوں بلاغ حروب بھی یہ بلاغ حروب بھی کفیل دے دیتے ہیں اکثر بلاغ حروب ہوتا ہے اس صورت میں نہ آپ کا وہ حروب کوئی ایجنٹ ختم کروا سکتا ہے نہ آپ سفر کر سکتے ہیں آپ کو امبیسی بھی آپ کا اوٹ پاس نہیں بنا کر دے گی یہ ایسی بلائی بلاغ حروب اور جو مطلوب والا چکر ہے ہاں سمپل حروب ہے آپ امبیسیس اپنا اوٹ پاس بنا کر یعنی کہ خروج لگوا کر آپ اپنی دیس واپس باعزت طریقے سے جا سکتے ہیں اپنی ٹکڑ لے کر اپنی شاپنگ کر کے ٹھیک ہے جہاز میں بیٹھ کر ہاں ائرپورٹ کے اوپر جولیے اتریے گا اور فیملی کو جب پھینے ڈاڑ ڈال کر ملیے گا تو اور ویسے آپ کو پتا ہے حروب والا بندہ یا بلاغ حروب والا جب پکڑا جائے تو پھر ڈیپورٹ ہوتا ہے وہ جیل میں آپ کو پتا ہے دس پندرہ دن عام مولی بات ہے اور اس سے زائد بھی رکھ لیتے ہیں تو بندے کی بھی داری بڑھگی یہ اگر کوئی سگرٹ پیتا ہے تو وہ بچارہ سگرٹ سے تنگ وہاں پر کچھ چیزیں تو سپلائی ملتی ہیں جیل کے اندر بھی ابھی اس کے مطلق تو میں کے علاقہ ویڈیو بنا کر شیئر کر دوں گا کچھ میرے دوست ڈیپورٹ ہوئے تھے اور وہ مکمل تفصیل میں نے ایک ویڈیو میں بتائی بھی تھی اسی چینل کے اوپر پڑی ہوئی ایک گھنٹا پلس میں ویڈیو تھی لیکن پھر بھی کسی دن آپ کو میں ایک شورٹ سی پوری تفصیل بتا دوں گا جیل کے معاملت کیا ہوتے ہیں بھائی بہت مشکل سے رہنا پڑتا ہے یقین مانیے تو برحال اس چکر میں مت پڑیے گا یہ ترحیل ڈیپورٹ جیل کا جو رست ہے میں بالکل اس کو لائک نہیں کرتا تمام پردیسیوں کے لیے میں یہ بات ہو رہا ہوں جی اس کام میں مت پڑیے گا خود کو لیگل کر لیں پیسے لگا لیں وہاں پر محنت کر لیں لیگل ہو جائیں بعد میں دو چار ماہ چھے ماہ پاکستان چھوٹی آ جائیں پاکستان کے موجودہ جو حالات چل رہے ہیں اس وقت آپ پاکستان جائیں گے تو آپ کو خودی پتہ چل جائے گا کہ بھائی میں ادھر رہ کر اگر مثال کے طور پر یہ بات بھی سن لیں مثال کے طور پر میں بولتا ہوں کہ تمام پردیسی بھائیوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات نوازے بھائی ہزاروں کمائیں آپ اگر مثال کے طور پر ایک بندہ ایک ہزار ریال بھی بچا لے گا کھاپ ہی کر کے سعودی کے بات کر رہوں میں تو پاکستان میں پجتر ہزار سے لے کر اسی ہزار روپے کے اراؤنڈ میں اس وقت جو ریڈ چڑ رہا ہے ریال کا بھائی آپ پھر بھی گھر بھیج دیں گے آپ کی فیملی بیوی بچے ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار فوت کی شادی بیعہ سارے معاملت کلیر ہوں گے پھر بھی آپ ساتھ میں کچھ نہ کچھ آپ کی بیوی ماں بہن جو بھی ہیں وہ بھائی آپ کا کچھ نہ کچھ سیونگ کرے گی آپ کی اگر آپ ایک ہزار ریال بھی بچا لیں گے تو تو پاکستان میں آ کر آپ بھائی پچاس ہزار مجھے کما کر دکھا دیجئے گا پاکستان جا کر یقین مانے میں بولتا ہوں بہت سے بھائی مہنتی لوگ ہیں میں مانتا ہوں لیکن یقین مانے جو حالات ہیں پاکستان میں آپ اپنے کسی ایسے ایسے خاص پرسن سے پوچھئے گا جو آپ کے وفادار ہو آپ کے ساتھ وہ آپ کو خودی بتا دے گا جو معاملات ہے پاکستان میں مہنگائی کی صورتیال کو لے کر جتنے لے کے ہو شام کو لگ جاتے ہیں باقیدہ وہ بولتے ہیں اور لے کے ہو تو برحال یہ ویڈیو کسی اور طرف ہی چلتی جائے گی اگر اس پیس میں ہم پڑ گئے تو تمام پردیسیوں کے لیے میں یہ ویڈیو بولتا ہوں تمام ان میرے دوست حباب بھائیوں کے لیے بھی جو نیو ویزا لے کر سعودی لیے پہ جانا چاہتے ہیں ویزا کا کام میں نہیں کرتا میں آپ کو کلیر کٹ بتا دوں ویڈس اپ نمبر آپ کو دکھا رہا ہوں میں آپ کو اس کے مطلق کوئی بھی کسی قسم کے اور اپشورمیشن چاہیے ہو مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں لیکن ویزوں کا کام نہیں کرتا بھائی میں بہت سے بھائی بولتے ہیں بھائی ویزا چاہیے یہ وہ یار میرے پاس یقین مانے ایسے ایسے ایجنٹ ہے جو بولتے ہیں ویزا لے لو اور سیلگم نہیں بھائی یہ کام کرتے نہیں ہیں تو برحال ڈیوز کے مطلق آتے ہیں سعودیہ کے حضات بھی دیکھ رہے ہیں بھائی آپ خود بھی جو نیو ایز لینے چاہتے ہیں جا وہاں پر پردیسی جو بیٹھے ہوئے بیچارے کی مشکلات کا شکار ہیں سب سے پہلے ایک چیز میں آپ کو جو اس ویڈیو میں ہائیلیٹ کر کے دکھانا چاہوں گا وہ کیا بھائی دیکھ لیں ترحیل یعنی کہ سعودری بھی سے ڈیپورٹ اور یہ بھائی کنفرم نیوز ہوتی ہے وزارت داخلیہ کی جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں میں اس میں دس ہزار ایک سو ستاون دس ہزار دو سو بندہ بھائی پچھلے سات دنوں میں سعودری بھی سے ڈیپورٹ کیا گیا ہے یہ کون لوگ ہیں اکام ایکسپائر ہے حروب ہے مطلوب والے پکڑے گئے مطلوب والوں کو تو بھائیتے نہیں ہیں وہ بولتے جو مطلوب جی سٹیز میں ہو وہ کلیر کرو بھائی اکام ایکسپائر ہے حروب والے بدون کا فیل پکڑے گا جو وہ بندے ہیں اس میں آتے کون کون سی ہیں یہ ابھی آپ کو میں پوری پکچر بڑی کر کے دکھا رہا ہوں میں سب سے پہلے اگر ہم ٹوٹل کی بات کریں تو بھائی دیکھ لیں سترہ ہزار چار سو تریسٹھ جی ساڑھے سترہ ہزار بندہ بھائی پچھلے سات دنوں میں گرفتار ہوا ہے ان میں کون کون سے مخالفہ نظام الاکامہ سب سے پہلے میں ہائیلیٹ کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں میں دیکھ لیں جن بندوں کے اکامہ ایکسپائر تھے دس ہزار آٹھ سو ساٹھ بندہ بھائی وہ گرفتار ہوا ہے دس ہزار آٹھ سو نو سو بندہ بھائی اکامہ ایکسپائر والا گرفتار ہوا ہے سعودی ایویہ میں آپ اس چیز سے خود اندازہ کر سکتے ہیں سعودیہ میں کتنے ہزار بندوں کے اکامہ ایکسپائر ہیں جن میں سرے فرست پاکستانی ہیں اور سرے فرست کمپنی مسلسہ میں کام کمنے والے بندے ہیں کچھ کمپنیز اچھی بھی میں مانتا ہوں مجھے پتا ہے لیکن بہت سی کمپنی بھائی اکامے نہیں لگا رہی ہیں بچارے زلیل اکامے کا سیلوری تک نہیں دے رہی ہیں بندوں کو ٹائنگ سے بارال اس کے آگے جی مخالفہ نظام امن الحدود غیر کنیتر سے انٹر یا نکلتے ہوئے جو پکڑ جاتے ہیں تقریباً چار ہزار کیا راؤن میں اور اس کے آگے بھائی ہے جی مخالفہ نظام العمل یہ وہ بندے ہیں بھائی جو کفیل کو چھوڑا اور باہر کام کیے جارہی ہیں کفیل کے اگر ساتھ اکریمنٹ کیا اور باہر کام کیے جارہے ہیں یا کمپنیز سسے سے بھاگ گیا اور باہر کام کیے جارہے ہیں یہ وہ بندے بھائی جب پکڑے جاتے ہیں تو وہ بھی ڈیپورٹ ہوتے ہیں ان کو بدون کفیل کے زمرے میں رکھ کے ڈیپورٹ کیے جاتا ہے اور ان کی تعداد دیکھ رہا ہے تقریباً چھبیس سو پلس میں ستائیس سو کے قریب ہے تقریباً یہ وہ بندے بھی گرفتار ہوئے ہیں تو سعودیہ میں رہنے والے تمام پردے میرے پردے سی بھائی لیگل ہو جائیں یار بیسٹ یہ ہے اگر آپ نیو ویزا لے کر سعودیہ کا جانا چاہتے ہیں تو بھائی کو اچھا ویزا لیجئے گا ایک ایسے اہرے گہرے سے ویزا مت لیجئے گا